بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے پی پی ایسی کے کچھ پاس ایم سی کیوز کے حالے سے اور یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو پی پی ایسی کے ایسسٹنٹ سرفسیز اینڈ جرنل ایڈمنیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے پیپر میں آتے رہے ہیں اور اس دفعہ ابھی چونکہ سکسٹی تھری تھاؤزنڈ جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ایس ہینڈ جی ایڈ کی ایسسٹنٹ بی ایس سکسٹین کی سیٹ کے لیے تو وقتاً فوقتاً جو ہے ویڈیو لیکچرز اس کے جو ہے میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آج کیا لیکچر جو ہے چاند ایم سی کیوز پر مشتمل ہے تو دوستو آپ آج کی ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل پی پی ایسی ماسٹر اس کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ کے بنیاد پر ہماری ویڈیوز ملتی رہیں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایم سی کیوز کو پہلے ایم سی کیو ہے موڈرن ریپبلک آف ٹرکی موڈرن ریپبلک آف ٹرکی کا جو فاؤنڈر ہے یا بانی ہے یہ کون ہے تو ویری سیمپل آنسر مصطفیٰ کمال آتا ترک جو ہے اس کا فاؤنڈر ہے انیس سو چوبیس میں جو ہے اس نے اس کو موڈرن ریپبلک آف ٹرکی کو جو ہے وہ فاؤنڈ کیا تھا نیکسٹ کویسٹن ہے ورڈ پاپولیشن ڈی سیلیبریٹڈ آن تو دنیا میں جو ہے پاپولیشن ڈی جو منایا جاتا ہے گیارہ جولائی کو یہ کئی دفعہ پیپر میں آ چکا ہے نیکسٹ کویسٹن ہے برما کا جو کیپٹل ہے وہ ہے رنگون تو یہ بھی پیپر میں کئی دفعہ آ چکا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ریکٹر سکیل جو ہے یہ کس چیز کی پرمائش کے لئے کون سال ہے کس چیز کو پرمائش کرتا ہے زلزلے کوئی پرمائش کو کتنے شدت سے زلزلہ آیا تو اس کو میر کرنے کے لئے ہمارے پر جو عالم موجود ہے جو سائنسی علاوز کو ہم ریکٹر سکیل کہتے ہیں یہ زلزلے کی انٹینسٹی اور شدت کو مابت ہے نیکسٹ ہے سارک سمیٹ واز ہیلڈ ساؤت ایشن اسوسییشن فریجنل کوپریشن کا پہلا سمیٹ دھاکہ میں ہوا تھا نیکسٹ ہے آن ویچ ریور کالا باغ ڈیم بی کنسٹرکٹڈ کالا باغ ڈیم کس دریا پہ تعمیر ہونا ہے یا ہونا تھا تو یہ دریا سین پہ انٹس پہ دریا سین پہ تعمیر ہونا تھا جو کہ ڈسپیوٹڈ ہے ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا اس کے بعد ہے آسلو اس در کیپیٹل آف آسلو جو ہے یہ ناروے کا کیپیٹل ہے نیکسٹ کوئیسٹن ہے انگلیس سے کچھ اپوزٹ ورڈز دوستو آج اس کو کرتے ہیں سیلیکٹ دی موسٹ اپوزٹ ورڈ پار دی فالویگ اپروچیبل ایک ورڈ ہے اپروچیبل اپروچیبل جو ہے اس کا اگر میننگ ہم دیکھیں مطلب ہے پہنچ ہونا دست رسم ہونا رسائی میں ہونا تو اس کا اپوزٹ جو ہے آپشنز مجود ہیں ہمارے پاس ان ایکسیسیبل فرینڈلی کارڈیل اور اپوزٹ اپوزٹ تو اس میں جو ہے جو اپوزٹ ورڈ جو موسٹ اپوزٹ دیس کا ہے وہ ان ایکسیسیبل اپروچ اپل کا جو اے آپشن ہے ان ایکسیسیبل تو یہ رائٹ اپوزٹ 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 نیکسٹ ہے ٹرنکل جو ہے ٹرنکل کا جو لفظی مطلب ہے یہ ہے سکون پرسکون ہونا تو اس کی آپشنز ہیں نوائزی نوزی سوفٹ ہارڈ تو نوائزی جو اے آپشن جو ہے شور شور ہونا تو یہ اس کا جو ہے اپوزٹ ورڈ ہے اے آپشن رائٹ آپشن ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے کوئنسیڈنس کوئنسیڈنس کا مطلب ہے مطابقت ہونا تو یا اتفاق سے کوئی چیز ہونا تو اس کے جو آپشن دیوں ہیں ایکسیڈنٹل ہے ڈیلیبریٹ ہے چینس ہے ان انٹینشنل ہے تو یہ جو ڈیلیبریٹ لی ہوتا ہے تو یہ اس کا رائٹ آپشن ہے بی آپشن اس کا رائٹ آپشن ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے کمبیٹ کمبیٹ کا مطلب ہے لڑنا جنگ میں لڑنا تو یہ اس کی آپشنز میں بتایا ہوئے سپورٹ ہے فائٹ ہے کانٹیسٹ ہے ریزیسٹ ہے تو یہ سارے جو اے سی اور ڈی ہیں اس کے جو ہے مترادف سینونیمز ہیں اور جو آپشن نمبر اے ہے سپورٹ تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے نیکسٹ ہے فیکچول فیکچول کا مطلب ہے کوئی بھی چیز حقیقت پساند و حقیقت کے قریب ہونا حقیقی ہونا کوئی چیز اس کے آپشنز میں رفیوز ہے فیکٹیشیس ہے فیل ہے نیچرل ہے تو فیکٹیشیس جو ہوتا ہے یہ پناوٹی ہوتا ہے حقیقی نہیں ہوتا ہے تو بہت لکل اس کے جو ہے فیکچول کے آپوزٹ ہے یہ بی آپشن رائٹ آپشن ہے اس کے بعد نیکسٹ کچھ جنرل نالج کے ام سی کیوز شیئر کی جاتے ہیں انارکلی اس ریٹن بائے تو یہ بہت اہم متعدد دفعہ پیپر میں آ چکا ہے سید امتیاز علی تاج اس کے رائٹر ہیں انارکلی ڈراما کے نیکسٹ ہے بیلجیم بیلجیم جو کنٹری ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کوکپٹ آف یورپ یورپ کا کوکپٹ بھی کہتے ہیں بیلجیم کو نیکسٹ ماتھمیٹکس کے کچھ ام سی کیوز ہیں ویچ نمبر ویل کم نیکسٹ تو کچھ نمبر سیریز ہے نمبر دیے گئے ہیں پانچ تین چھے دو سات ایک یعنی اس کے بعد کیا آئے گا تو اس میں جو ڈیفرنس دیا گیا ہے پانچ میں سے دو لیس کریں گے تو تین آتا ہے تین میں سے تین ایڈ کریں یعنی اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو چھے آتا ہے چھے میں سے چار کو لیس کرنا ہے پھر دو آنا ہے اور دو میں سے پھر ایک ایڈ ہو گیا ہے پانچ کو ایڈ کرنا ہے تو یہ سات ہو گیا ہے اور سات میں سے پھر چھے کو لیس کرنا ہے تو ایک آ جاتا ہے اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ڈیریکٹلی آٹھ آتا ہے نمبر اس کے بعد ایک نیکسٹ ہے which نمبر will come نیکسٹ 1 3 7 15 31 63 اس میں بھی وہ ڈیفرنس نمبر کا دیا ہوا ہے ایک میں دو ایڈ کریں دو تین آتا ہے اور تین میں سے میں چار ایڈ کریں یعنی ڈبل ہوتے جا رہے ہیں تو سات آتا ہے سات میں پھر آٹھ ایڈ کریں تو پندرہ آتا ہے تو پندرہ میں سے یعنی یہ تعداد انکریز ہو رہی ہے سولہ ایڈ کریں تو 31 آتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح تعداد 31 اور اس کے بعد 63 اور 127 تو یہ نمبر جو ہیں یہ تعداد کو انکریز کر کے دو پہلے دو ہیں پھر چار کا اضافہ ہو جاتا ہے پھر آٹھ کا ہوتا ہے پھر سولہ کا پھر 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 ایڈ پھر چونسٹھ کا اضافہ ہو جاتا ہے ٹائٹ آفٹن تو دوستو آج کا تھا یہ لیکچر اسسٹینٹ کی تیاری کے لئے ہم مزید ویڈیو لیکچر جو ہیں نیکسٹ جو ہے ہم اپلوڈ کریں گے تو دوستو ہمارے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل پی پی ایسی پریپریشن ماسٹر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ کے بنیاد پہ آپ کا ہماری ویڈیوز ملتی رہیں تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ ملتی رہی